سفاتِ قبولیت کے اعتباس سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے امت اس سطح پر آئے تحیاء جمیعی ما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفت کی طرف سے اپنی امت کے لئے لائے وہ سارا سب کچھ وہ سارا سب کچھ سارے عالم میں وہ سارا سب کچھ سارے عالم میں قیامت تک کے لئے زندہ ہو یہ اس مدارک کام کا مقصد ہے میرے پھائے دوستو مدربہ دینیر اعتبارے امانگ دینیر محنوطے رتے وارے ادھا دین امانگ دینیر محنوط امانگ دینیر محنوط کوٹے گلے جے صفات لگوے امانگ دینیر محنوطے جنو جائی پوریمان قربانی لگوے تو دین دینیر محنوط امانگ دینیر قربانی امانگ دینیر صفات اس مدربہ امانگ دینیر محنوط ملے دوستو وہی پر جائے آمکہ آمار نہیں ہے جیتے ہوئے وہی پر جائے جاوہاں جائے 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 حضرت دیوانی علیہ السلام حضرت دیوانی علیہ السلام احیاء جمعی ومعجابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ السلام ملے دینے جو تو شعبہ اور جو تو دیگ اس میں شاد بلکتی دیوانی جب ان زیبیت کرسے ہیں زندہ کرسے ہیں میرے دوستو ای دینے رہی محلوتی رہی ماں اما در ایسیو بلکی بایدانی آشان مقصہ دیوانا چیئے تھا جی چھو موستو دین او را دینی اردتا شعبہ سے چھو موستو دین اردتا شعبہ امار جنو ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سمانا ہے جی رکم اکی ستارے پوسیسیل ہوئے اکی ستارے پوسیسل آئے ایدہ ایستماعی 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 رکم آشان مقصہ امان اللہ کے راستے کے خروج کیا سبات صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی وفاق کے بعد حضرت انس رضی اللہ علیہ السلام مدینہ منورہ سے شام چلے گئے تھے کافی عرصے کے بعد شام سے واپس مدینہ منورہ آئے بجے ہزتین پورے حضرت اکرام صلی اللہ علیہ السلام اور ایک دین ڈاوت مدینہ مدینہ مہدر سپکر مدینہ مدینہ حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مدینہ مستخبہ مچھ لے کے بعد شام سے مدینہ منورہ واپس آئے تو رو رہے تھے کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حال پر ہمیں چھوڑ کر گئے تھے ہم اس حال پر نہ رہے ہیں تو جبان حضرت عنات رضی اللہ عنہ انہیں ایک دن پڑے مدینہ اشلیل اشلیل انہیں کنہ شروع کر دلیں انہیں کنچے سلیں تو بلاہولہ کے کندر کرو گی مدینہ دے گی جے گیرام جن کو دینی تو بائی جے سلام اچھار پولے دیخی مدینہ دے دینیر دے اغسطہ سلو مدینہ دے دینیر دے حال سلو حالات سلو دینی پر ہمیں سلو پر جے ہوئی جا ختم ہوئے گی سے ہوئی جا آن نہیں ای جو لوگ کنچے سلے تھے شام کے عمرہ نے نماز کو اپنے مستحب وقت سے ٹال کر نمازیں پڑھنی شروع کر دی مدینہ شام کے عمرہ سلو رضا بچہ مدینہ اغسطہ صلو اللہ علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر بیتھے یا اس میں ہمارے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے حضرت آنس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اسی حال پر ہو جس حال پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو چھوڑ کر گئے تھے ہاں ایک کمی تمہارے اندر دیکھ رہا ہے اور وہ کمی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے صفوں کی درستگی کا احتمام کیا جاتا تھا تم صفوں کی درستگی کا ویسے احتمام نہیں کر رہے بس حضرت آنس رضی اللہ تو اٹھوٹ ڈلین بھائی امبائی صلی اللہ علیہ وسلم چلہ فرح بندو کرے تھے مہربانی کرے چلہ فرح بندو کرے تھے چلہ فرح بندو کرے تھے چلہ فرح بندو کرے تھے کہ اللہ تعقوم و صفوں پر صلاح یہ تمہیں نمازِ کطر کے ویسے رکھے جاو اسے یہ نمازِ کطر کے ویسے رکھو اسے یہ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ کطر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں نمازِ کطر صلی اللہ علیہ وسلم سوہی چھتے ہو صحابہ کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ آقا جس سطح پر ہمیں چھوڑ کر گئے تھے ہم اس سطح پر باقی ہیں یا اس سطح سے نیچے تو نہیں آگئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اندر مجھے فکر تس چلو یہ آقا حضور اکرام صلی اللہ علیہ السلام بین ارپت تک تی رشائے دیئی بھوے رکھے گئے تھی لیں امرار ٹھیک شہی رشائے بھولو وہی بھوے ہی امرار افتوائن گروہ وہی بھوے ہی قائم مدائم رکھو بلے دیئے تاک سے کے نیچے ہی چھو امرار نمجھے تو یعنی تاک سے کے کم قرار جنہو امرار پر سبنا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام صحابہ کو جس ایمان کی سطح پر چھوڑ کر گئے تھے امت ایمان کی اس سطح پر آئے حضرت حضور اکرام صلی اللہ علیہ السلام صحابہ در کے ایمانے جی سطح ایمانے جی سطح پر چھوڑ کر گئے تھے امت ایمانے جی سطح پر آئے جی سطح پر آئے مجھے تو معاشرت رہن سہن سے جو متعلق احکامات آپ نے صحابہ کو دیئے تھے جس سطح پر آپ چھوڑ کر گئے تھے امت کی معاشرت اس سطح پر آئے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمائین کو اخلاق کے اعتبار سے جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے امت کے اخلاق کی وہ سطح پائم ہو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائین نے ایک اخلاق اللہ عنہ اجمائین کے اعتبار سے جس سطح پر امت دوبارہ لوٹ کر آئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائین نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائین نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائین کے اعتبار سے جس سطح پر آئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائین کو اگر سطح پہنچہ صحابہ اگر سور سطح پہنچ grabsہ اچھا اكرام رضی اللہ عنہ اجمائین صحابہ کو جو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے راستے کے خروج کے اعتبار سے امت اس سطح پر آئے بلکہ دعواتے راستائے صحابہ دن کے دی پوریمان دی امت سطح دیکھیں گے سن دعواتے راستائے خروجیر میں فارے اللہ راستائے نفر و خروجیر میں فارے دی اس طورے دیکھیں گے سن میرے دستوں میرے بزرگوں بلکہ اے امت پر مجھے دعوات والا نبوت والا کام مزاج نبوت کے ساتھ امت میں زندہ ہو دعوات والا کام صفات نبوت کے ساتھ زندہ ہو دعوت والا کام اخلاق نبوت کے ساتھ امت میں زندہ ہوگی دعوت والا مبارک نبوت کا کام نحج نبوت پر امت میں زندہ ہوگی جو صفات آپ نے اپنے صحابہ میں دعوت کے میدان کے مجاہدات کے ذریعے سے پیدا کی تھی وہ صفات امت میں زندہ ہوگی دعوت کے رہی معایدان ہے دعوت اللہ تعالیٰ افراد صفات امت میں زندہ ہوگی صفات امت میں زندہ ہوگی صرف اتنا کافی نہیں کہ یہ امت دعوت کا کام کرے دعوت کا کام کرے نحج نبوت کے ساتھ دعوت کا کام کرے مزاج نبوت کے ساتھ دعوت کا کام کرے صفات نبوت کے ساتھ دعوت کا کام کرے اخلاق نبوت کے ساتھ بردے شدو طبلیق کر لئے ہوا 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 ہے ناações دعوت کے کام میں جو اللہ کی غیبی مددوں کے کھینچنے والے اسباب ہیں ان اسباب کو ہم تلاش کریں کہ کن اسباب پر اللہ کی مدد صحابہ کے لیے آسمان سے زمین پر اترتی تھی میرے دوستوں ہم نے تلاش کرتے ہوئے جی دعا کہ دعوت والا قاضر درائے ان کو صفات درائے اللہ پاکر مودد ان اسود آسے ان اسبابیں درائیں اللہ پاکر مودد ان اسود آسے جو کن عمرہ سے یہ اسباب اکتیار کرو تو دعوت والا کام کرنے والا دے چھتے وہی اسبانی مودد ان اسود تابع شامل حال ہوئے جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا قرآنِ کریم کے ذریعے سے زور و شور کی تبلیغ کی دیئے کہ یہ آیت مکی ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن کے ذریعے سے دعوت دینے کا حکم دیا اللہ نے اس امت کو وہی حکم حطا فرمایا وَجَاہِدُوْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي دین کی محنت کرنا اور دین کی محنت کرتے رہنا اللہ کے لیے جان تو محنت کرنا میرے دستو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اے دعوتر محجانے میں پر بلاہتے وَجَاہِدُمْ بِهِ زِعَادًا كَبِيرًا وَجَاہِدُمْ بِهِ زِعَادًا كَبِيرًا وَجَاہِدُمْ بِهِ وَجَاہِدُمْ بِهِ وَجَاہِدُمْ بِاللَّهِ حَقَّ جِحَادِي بَاللَّهِ صرف مطالبہ تین دن کا یا چاریس دن کا یا چار مہینے کہیں نہیں ہے بلکہ مطالبہ تو یہ ہے حق کا جہاد ہی جان تو محنت کرنا جان توڑ محنت کرنا جد تک جان توڑ محنت کرنے والی امت نہیں بنے گی اس وقت تک یہ اللہ کا حکم پورا نہیں ہو محنت کو ہاتھ لگانا نہیں ہے صرف محنت کو چھونا نہیں ہے اللہ کا مطالبہ جان توڑ محنت کا ہے میرے دستوں چھونا محنت سے ہاتھ لگائے دلام عامیت کو چھاتے آتی ایک سو محنت سے چھوائے چھوائے آتی میرے دستوں یہ محنت سے چھوائے چھوائے چکلے ہوئے نا یہی محنت سے چھوائے چکلے ہوئے نا بلکہ اللہ کا کرپکت کے حکم دینا چیج الحق کا جہاد ہی بنے یہی محنت سے جیتور محنت حق آسے کمانس کا حق کے آدھا ہی کھر محنت کو چھوائے تنے تنہا بلا شرکت غیرے اللہ نے دعوت کو اس طدہ تک پہنچایا وہی اس کی تربیت فرما رہا ہے وہی اس کی نگرانی کر رہا ہے وہی اس کو لے کر چل رہا ہے وہی اس کو اتمام تک پہنچائے گا میرے دستوں اللہ جلنا چاہد ہو دونے جنہا تری ایک آئی برجی اے محنت کے چالائی سین اے محنت کے پسار پرشار گھوڑائی سین اے محنت کے ایس خطائے اور ایس طرے نیاستین بھی نہیں قابل